اس بارے میں سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کی پریورٹی کیا ہے آپ لوگ کس چیز کو آگے رکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فیملی کو نمبر ون پر رکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو نمبر ون پر رکھتے ہیں کچھ لوگ اپنی ماں کو نمبر ون پر رکھتے ہیں کچھ لوگ اپنی بی بی کو نمبر ون پر رکھتے ہیں کچھ لوگ اپنے بچوں کو نمبر ون پر رکھتے ہیں کوئی ایک چیز نمبر ون پر ضرور ہوتی ہے اور اس کے بعد سٹپ پہ سٹپ آپ دوسرے کو نمبرز دیتے جاتے ہیں اور ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھا ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے ہماری ہر انسان کی چوائسز ہوتی ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ جو اس کا مقصد ہے پہلا وہ اس کو حل کرے ایک بہت تو تیہ ہے کہ آپ جس چیز کو نمبر ون پر رکھیں گے وہی آپ کو سب سے پہلے ملے گی فار اگزمپل اگر آپ اپنی جوب کو نمبر ون پر رکھیں گے تو most of the time آپ یہی سرچ کریں گے کہ کونسی اچھی جوب ہے آپ زیادہ تر اس جوب کو تلاش کرنے میں اپنے مقصد کو ڈھونڈنے میں آپ اپنے ٹائم سرف کریں گے اور اپنی ساری انرجی لگا دیں گے تو آپ اس میں ضرور کامیاب ہوگے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ جس چیز کو نمبر ون پر رکھو گے آپ کو وہی چیز ملے گی اگر آپ اپنی فیملی کو نمبر ون پر رکھو گے تو اپنی فیملی بہت اچھی جائے گی اگر آپ اپنی جوب کو نمبر ون پر رکھو گے اگر آپ اپنی لائف سٹائل جو ہے اس کو چینج کرنے میں اس کو نمبر ون پر رکھو گے اپنے آپ کو چینج کرنے میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں آپ لوگوں سے میں ایک question کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کو number one پر رکھتے ہیں جی ہاں ایسے لوگ جو ازان ہونے سے پہلے ہی باوضو رہتے ہیں تاکہ ان کی نماز ضائع نہ ہو تاکہ وہ وقت پر نماز ادا کر سکے اور کتنے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے حکم کو number one پر رکھتے ہیں اگر ہم اسی طریقے سے اللہ اور اس کے حکم کو number one پر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں number one پر رکھے گا ہاں نماز کی تیاری پہلے سے رکھیں گے تو اللہ پاک مرنے سے پہلے ہی ہمارا وہ جہان جو ہمارا آخری ٹھکانہ ہوگا اس کو سوارتے رہیں گے ہماری وہاں آنے کی تیاری پہلے سے ہی ہوتی رہے گی کتنی اچھی بات ہے نا کہ اگر ہم number one پر اللہ کو رکھیں گے اس کے حکم کو رکھیں گے تو اللہ بھی ہمیں number one پر رکھے گا اگر ہم اس کو پسے پشٹ ڈال دیں گے اور سب سے last میں رکھیں گے تو پھر ہم کیسے شمار کر سکتے ہیں خود کو کہ وہ ہماری سنے گا لیکن پھر بھی وہ اللہ بہت عظیم ہے اور بہت اچھا ہے کہ ہم لوگوں کی خطاؤں کو ماف کر کے وہ ہماری لیے جو ہے وہ اتنے سامان سامان اور سہولیات مہیا کرتا ہے ضروریات زندگی کی روز مرہ کی ہمیں محسوس بھی نہیں ہونے دیتا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جملہ میں نے پڑھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ میں اور اللہ روزانہ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا اور چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر کے پہلا آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ میں بھی ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی